اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور کیسے گزر رہے ہیں آپ جناب آپ کے روزے اور یہ جناب ہمارا تو بہت تھنڈا تھنڈا تھاٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں روزے جو ہو گئے ہیں کیونکہ موسم ہی بڑا پیارا سا ہو گیا ہے اور دوسرا روزہ اور اوپر سے اچھا خاصا موسم کے صبح سے بارش ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے آپ کو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کہ ہم نے گرمیوں کے کپڑے نہیں سردیوں کے کپڑے نکال لیں مطلب یہ والا موسم لگ رہا تھا کہ بہت تھنڈ پڑ رہی ہے تو اب جانس ویٹر نکالنے کی باری آ رہی ہے تو ماشاءاللہ سے اپنا تھنڈا موسم ہو گیا صبح سے بارش ہو رہی تھی بلکہ پجر کے ٹائم پہ سہری کے بعد ہوا چلنے لگے تھی اور اس کے بعد یہ اچھی خاصی جو بارش ہوتی رہی ہے جو رات تک جاتی رہی ہے اور سہری سے اگلی سہری تک جاتی رہی ہے اور جب آپ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم پہ سڑھے تینڈ پڑی کا ٹائم ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے صبح سے ہی جو ہے بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے یہ کچھ کلپس تھے جو میرے بیٹے نے اور میں نے کچھ مل کے وہ کیے تھے اور میں نے کہا میں آپ کو بھی دکھاؤں گے آپ بھی انجوائے کریں کہ آپ جس جس شہر میں رہتے ہیں میں نے کہا پورے پاکستان میں بارش ہو رہی تھی اور یہ لاہورڈ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھا موسم ہو گیا ہوا تھا تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے ہاں کیسے بارش ہو رہی ہے میرے خاصے سب کی ہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اسلام آمد پنڈی بھی بہت تیز ہو رہی تھی لاہور میں بھی ہو رہی تھی کیونکہ میں تو لاہور میں رہتی ہوں تو اس لیے لاہور میں بھی کافی اچھا موسم ہو گیا تو جناب میں نے کہا میں آپ سے ساتھ کچھ کلپس شیئر کرتی ہوں جناب آپ کو میری چینل پر نہیں ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکم کو بھی بیس کر دی جگہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے اور یہ میرے چھوٹا سا ویلوگ بنایا تھا آپ کے لیے کہ آپ کو موسم کا دکھاؤں گے کس طرح ہے کہ ہمارے ہاں بارش ہوئی ہے اور بہت اچھی لگ رہی تھی اس لیے آپ سے شیئر کیا تو جناب آپ سے یہاں سے اتھا ہی شیئر کرنے کے بات ہم لوگوں کو چھتے بھی کافی دیکھ اچھا موسم ہو گا بچے بھی بڑا ہی شیئر کر رہے تھے کیونکہ چھوٹیا ہے آج کل بچوں کے بھی تو جناب ہم یہاں پہ ہم کام یہی کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو نیبرز ہیں وہاں سے آیا تھا ہمارے لئے زمزم کا پانی اور سات کھجورے تو آج ہم افتار ان سے کریں گے کیونکہ آج ہم نے افتاری میں صرف پکورے بنایا تھے تھوڑے سے اور کیونکہ ہم نے کھانا بنانا تھا پھر کھانا کھایا نہیں جاتا تو اس لئے سے پکورے تھے اور پدینے کی جٹی میں لائی تھی یہاں پہ ہم جو افتاری میں تھوڑے سے پکورے بنایا تھے اور وہی کھجورے تھیں اور ساتھ میں نے تھوڑے سے پدینے کی جٹی میں لائی تھی اور بس اس سے ہم افتار کریں گے کہ آج ہم نے کھانا بنایا تھا چاول بنایا تھے اور ساتھ چکن مٹر مٹر ڈالے تھے چکن اور مٹر بنایا تھے اور بس جناب یہ چھوٹا سے بلوک تھا اور پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوک کے ساتھ تب تک اپنے بھی خوبصارہ کے حال بکھی گا اور مجھے بھی اپنی دماؤں میں یاد بکھی گا اوکی جی اللہ حافظ